کیا خوبصورت پیغام دیا حضرت میاں محمد بخشاہ عربوں کا مالک جہدادیں اوہ زمینوں کے ٹھیکے ملیں ریال سٹیٹ بیزنس اتنا مال دولت مگر سخی نہیں تجڑا سخی ہوگئے ہو سکتا ہے اپنے کھارک اللہ بنا کے صرف بیٹھا ہوگئے تو جو میرے نبی تو اڑڈا کو سخی ہے کوئی بتائے تو صحیح نبی کے پاس کتنی جہدادیں تھے کائناتی عرض و سما میں میرے کریم آقا علیہ السلام سے بڑا کوئی سخی اللہ نے پیدا ہی بھی کی کتنی جہدادیں تھیں بتائیے کتنے امیر تھے میرے نبی کائنات کی نعمتیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھیں مگر میرے کریم آقا ظاہری طور پر خالی ہاتھ تھے میرے نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کروڑوں کی جہداد کے مالک تاجر تھے بہت بڑے جب نبی کے غلام ہوئے فرمایا مال کی ضرورت ہے اتنا ڈھیر لگا دیا کھار کپڑے بھی ہو نمہ کپڑے ہی کوئی نہیں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو لباس پہ کک کر دے کنڈیاں دے ٹانکے لگے نبی نے دیکھا فرمایا اے پیارے ابو بکر یہ کیسا لباس ہے ارز کی گھر میں کچھ رکھ گئی نہیں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا جو تھا آقا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جو تھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھوڑی دیر گزری تو جبریل امین آگئی نبی کی بارگاہ میں سلام ارز کیا اللہ کا پیغام لے کے آئے میرے نبی نے جب جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ جبریل کے لباس پہ اسی طرح کانٹے لگے ہیں جس طرح ابو بکر صدیق کے لباس میں ہیں یار میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ آج تمہارا تم نورانی مخلوق ہو فرشتوں کے سردار ہو سجرت المنتحہ پہ رہتے ہو خدا کے قریب ہو آج تک میں نے تیرا لباس ایسا نہیں دیکھا جبریل تیرے لباس پہ کھٹا ہے اس پہ کی کر کے کانٹوں کے جہک کے ٹانکے لگے ہیں جبریل یہ لباس کیسا ارز کی یا رسول اللہ میں تنہا جبریل کا نہیں آج سارے فرشتوں نے یہی لباس زیبے تن کیا وہ اسی لباس کو پہنے ہیں فرمایا ماجرہ کیا ہے کہا ابو بگر کی ادا رب کو پسندیا گئی جیسا لباس ابو برگر کا ویسا لباس سارے ملائکہ نے پہنے گا ویسا لباس سارے ملائکہ نے پہنے گا فرمایا جیسا لباس آج آپ کے یار نے پہنا ہے آج کے یارے غار میں پہنا ہے آج اس اللہ نے حکم دیا ابو بکر کی سخاوت پسند آگیا ابو بکر کا مال کو اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا پسند آگیا کچھ بھی گھر پہ نہیں رکھا ہر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی لباس پھٹ گیا درخت سے کانٹے لی اور اس کو جوڑ لیا فرمایا فرشتوں نے بھی ایسا لباس پہنے اب پتا چلا سخی کون ہوتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عمر پر حیدر کرار کو دیکھو نبی کے گھر والوں کو دیکھو روزے کے ساتھ ہیں حیدر کرار بھی سیدہ زہرہ بھی مولا حسن و حسین بھی روزے کے ساتھ جو کمایا محنت کی گھر میں لا کے روٹیاں پکائیں اس سوالی کے قدموں پر قربان جاؤں جس کو سیدہ زہرہ کے ہاتھ کی روٹیاں ملتی ہیں آئے آئے اس درب کے مٹی کو سلام ہے جس گھر میں مصطفیٰ کا گھرانہ رہتا ہے پکا کے رکھا افتاری کا ٹائم دروازے پہ دستک غریب ہوں مسکین ہوں مسافر ہوں جو تھا پانی سے روزہ رکھا پانی سے افتار کیا جو تھا خدا کی راہ میں پیس کر دیا رب نے فرمایا میری بیٹی زہرہ تمہاری سخاوت کے چرچے عرش آزم پہ دی یہ ہیں وہ سخی تو پھر میاں صاحب نے درست کہا نا کہ مالا والا اگر سیدہ زہرہ سلام اللہ نے گھر میں کام کے لئے کنیز مانگی تو نبی نے تشبیح فاطمہ بتا دی فرمایا جاؤ کنیز کی ضرورت نہیں تم تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدلہ چونتیس مرتبہ نماز کے بعد اللہ اکبر کہہ لیا کرو یہ تسبیح فاطمہ سیدہ زہرہ کے قدموں کی برکت سے ہم تک کہوں برادان اسلام ضروری نہیں کہ ملنہ دا مالا کوئیت ہے سخی دو مالدار اللہ سخی ہوئے پاہے تھوڑا بھی ہوئے تو انہوں دین دی ہمت ہوئی کروڑا اربان رپیہ دے مالک مگر رپیہ لانگی تو فیق نہیں ہمت ہی نہیں رابدی راتے خرج کرو تکیاں کو لکھو جنہ انہوں نے کوئی گالی سونا رب وہ اور دے چھلی اور رب کی راہ پہ خرج کر دے چھلی بہت سے لوگ ایسے آج میں دیکھتا ہوں وہاں قربانی لئیہ شاہ جی حالات زیادہ بڑے ٹائٹ میں بڑی مشکل گزارہ انہوں نے تکیسے سالی راہ پہ آگیا نا تچار قربانیوں نے پہلے لاتے ایسے ہی نہیں دنیا پہ خرج کریں تو مشکلات اٹھاتے ہیں خدا کی راہ میں قربان کرنا ہے تو مشکلات اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں نہیں تیرکل پیسے کوئی نہیں حالات ٹائٹ نے منگائی بڑیئے پتہ نہیں اگر وہ آنے کے نہیں آنے خود کو سمجھاتے ہیں نہ کر نہ کر یہ شیطان کے وسوسے ہیں اگر توفیق ہے قربانی خریدنے کی تو کل کی فکر نہ کرو جس جو اللہ جس کے نام پہ قربان کروگے وہ کل تمہیں اور آتا کرتے ہیں مشکلات میں جی نہ سیکھو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو قربانی کرو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھاؤ کہ کوئی کہلنی اگلے سال صحیح اگلے سال کسے نہیں ویکھیا اور پھر لوگ یہاں پہ مشورے دینا لیں وہ قربانی کرنے سے پہلے بیوہ کے گھر میں آتا دے دو حج پہ جانے سے پہلے یتیم کو روٹی کھلا دو مسجد کے سیمٹ کی بوری دینے سے پہلے بیوہ کے گھر میں آتے کی بوری دو اس بغیرت انسان سے پوچھو کہ مسجد کی سیمٹ تجھے چپتا ہے یہاں مشورہ دیتے ہو کہ مسجد میں سیمٹ کی بوری دینے سے پہلے غریب کے گھر میں آتا دو اس بغیرت سے کہو کہ مسجد کی سیمٹ کی بات نہ کرو یہ کہو کہ چار لاکھ آئی فون لینے سے پہلے غریب کو روٹی کھلاو دو کروڑ کی گاڑی لینے سے پہلے بیوہ کو آتا لے کے دو ارے جہے لندن کی سیر کرنے سے پہلے حاج کی بات نہ کرو حاج پہ جانے سے پہلے غریب کو آتا دو ارے لندن جانے سے پہلے غریب کو آتا دو نا یہ کیوں نہیں کہتے ہو حاج ایک علاقی عبادت ہے غریب کو کھانا کھلانا علاقی عبادت ہے مسجد کی تعمیر علاقی عبادت ہے یتیم کی پرورش علاقی عبادت ہے تو دو عبادتوں کا مقابلہ نہیں کرواتے یہ نہیں ہے کہ مسجد کا اور یتیمی بچوں کے مقابلہ نہیں دنیا کا مقابلہ کراؤ بھئی چار لکھ دے فون نالو بہتر نہیں یتیم نے کھوائے دو کروڑ دی گٹی لینڈ تو پہلہ نہیں یتیم نے کھوائے گھر پتھر لگوانے سے پہلے کیوں نہیں یتیم یاد آیا چار کنال کا بنگلہ بنانے سے پہلے بیوہ تمہیں یاد آئی حاج پہ بات تنقید کرتے ہو لندن اور پیرس کی سیر کرنے سے پہلے کجھے غریبوں کے بھوک کیوں نہیں یاد آتی یہ تقابل نیکی کے ساتھ نیکی کا نہیں ہوتا حاج علیہ دا واجب ہے جو صاحبہ استطاعت ہے فرض ہے غریبوں کو کھانا کھنا الگ سہی بات ہے وہ اور مقام اس کا اور مقام تو ان چیزوں کا کوئی مقاوہ ہم بھی مسلمان اس طرح کرتے رہتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو مالدار کو ہیں مگر سخی نہیں ہم نے وہ بھی سخی دیتے ہیں کہ جنہ دی پانچ کلے زمینیں ڈیرہ پنڈ جو نہ دی تردہ ملیچے آج تک میں سے بہت سے لوگ ہیں میں نے امیروں کو دیکھا کہ اللہ کی راہ پر خرچ کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچتے ہیں اور میں غریبان ہوگی کیا ہے کہ جو انجیب چاتھ پانچنے لے آکے اللہ کی راہ پر خرچ کر چھڑے تو سخی وہ غریب ہے جو خدا کی راہ پر خرچ کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو ہر مالدار سخی نہیں ہوتا جب آپ فرما دینے بہت کہ اے تھے اے تھے دوں ہی جو انہیں سخی کنگال نہیں ہوتا کبھی سخی آپ دیکھ لیجئے سخاوت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں ہوا مانگنے والے بھوکے ہو سکتے ہیں دینے والا بھوکا ہو ہی نہیں سکتا مجھے یاد ہے